اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ بھلا اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلائے حق بات یہ ہے کہ مجرم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے عزیز آنگران میں سلام علیکم میں گزشتہ حلقہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اس بات کو میعیار ٹھہرایا گیا ہے کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والی یہ شخصیت محمد الرسول اللہ اگر انجامکار فلاح پا جائیں تو سچے اور اگر ان کے مخالف مدد مقابل اگر وہ فلاح پا جائیں تو نعوذ باللہ ان کا دعویٰ درست نہیں فرمائیں اس سے بڑھ کے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جہود باندھے نبی نہ ہو اور کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور اس سے بڑا ظالم بھی کون ہوگا جو کہ اللہ کی آیات کو اور اللہ کی نبوت کو جھٹلا دے وَفْمَا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ مجرم لوگ انجامکار فلاح نہیں پاتے تو اس فلاح کو میعیار ٹھہرایا گیا کرائیٹیگن ٹھہرایا گیا اور اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا دیکھ جگہ فرمایا کہ کلمتا واحدتا تُعْتونِيها تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبْ وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمْ یہ ایک بول ہے ایک کلمہ ہے اس کا اقرار کر لو پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا تمہاری اطاعت گزار بن جائے گی انجامکار میدان میں فلاح تم پاؤگے فمیاء یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تُفلحو اے لوگو اس دعوت کا اقرار کر لو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو فلاح پا جاؤگے عزیزانِ گرانی ادھر اپس منظر میں چلتے ہیں عرب کی سرزمین میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ وہ دور تھا جبکہ اس زمانے کے بڑے بڑے چودریوں کا ذریعہِ معاش اغارات تھا اغارات لوٹ مار ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آدمی اپنے جاسوس وہ دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب پھیلا دیتے تھے اور ان کو خبر رساں آکے یہ اطلاع کرتے تھے کہ جناب فلان راستے سے ایک قافلہ جا رہا ہے فلان جگہ ایک قبیلے نے پڑا اور ڈالا ہوا ہے اب یہ پہ تین سو چار سو آدمی لیڑ سو دو سو حملہ و آور بھیجتے تھے رات کے اندھیرے میں آدھی رات کے بعد ان پہ حملہ کرتے تھے اس کو اغارہ کہتے تھے ان گسا اور امال مویشی لوٹ لیتے تھے ان کے نقضی سونا چاندی ہوتا تھا وہ چھین لیتے تھے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے مردوں کو غلام بنا لیتے تھے اور یوں وہ رات و رات امیر ہو جاتے تھے یہ ذریعہ معاش تھا ان لوگوں کا اور اس طرح سے وہ غلامی اس زمانے کا سب سے بڑا کاروبار تھا یہ شخص کے پاس جتنے زیادہ غلام ہوتے تھے وہ اتنا بڑا چودھری ہوتا تھا تو اس زمانے میں جبکہ اکیلے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے قافلے مسلح محافظوں کے ساتھ قافلے نکلتے تھے اور وہ لک جاتے تھے چلتے پھرتے شریف آدمی غلام بن جاتے تھے معزز مکرم عورتیں لونڈیاں بن جاتی تھی لونڈیاں بن جاتی تھی لونڈیاں کے نتیجے میں اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاریخ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا واللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں دوست کہہ رہا ہوں لَيَتِمَّ النَّحَادَ الْأَمْرِ کہ یہ کام جو میں نے شروع کیا ہے پورا ہو کے رہے گا یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں پھیل کے نافذ ہو کے رہے گا اور جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوگا حتی یسیر الراکب من سنعا الہ حضر موت کہ ایک اکیلہ سوار سنعا سے چلے گا حضر موت تک جائے گا انتہائی خطرناک یہ علاقہ تھا وَلَنْ يَخْشَأَهَدًا إِلَّا اللَّهِ اور سوائے اللہ کے کسی سے اٹھنے گا نہیں حضر موت حضر موت وَاقُلْ بِيَا اور موت آئی اتنا خطرناک علاقہ فرمایا قافلے کی بات نہیں کرتا ہوں افراد کی بات نہیں کرتا ہوں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اکیلہ شخص جائے گا اور یہ نہیں کہ لٹے گا نہیں بج بجا کیا جائے نہیں فرمایا اتنی امن کی کیفیت ہوگی کسی سے ڈرے گئی نہیں اور ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا ایک اکیلی عورت سفر کے لئے یہ ہزار امید یمن سے آئے گی مدینہ پہنچ جائے گی اس کو سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا اور عزیزانِ گرامی تاریخ اس بات سے واقف ہے کہ صحابہ کرام میں خود دیکھا کہ ایک بڑھیا یمن سے چلی اور مدینہ میں آگئی اکیلی تنہا اونٹ پہ سوار صحابہ نے سبھی بھی تم دری نہیں تمہیں راستے بھی کوئی خطرہ میں کوئی خطرہ نہیں بلکل پرام طریقے سے میں سفر کر کے ایک ہزار میل کے قریب سفر بنتا اکیلی عورت آگئی اس زمانے میں جبکہ اغارات ہوا کرتے تھے اس قدر امن کی کیفیت کا آپ نے وعدہ فرمایا پیش کوئی فرمائی کہ ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی کے نتیجہ دنیا میں امن ہوگا سلامتی ہوگی یہ آپ نے اس زمانے میں ارشاد فرما دیا اور دیکھیں اس زمانے میں جبکہ آپ ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے سر کی قیمت ایک سو اونٹ رکھی گئی تھی کہ جو آپ کو زندہ یا مردہ لے کے آ جائے اس کو سو اونٹ انعام ملیں گے تو ایک شہ سوار سراخہ بن مالک اپنا گھوڑا جوڑاتا ہوا حضور تک آن پہنچا لمبا واقع ہے آپ نے پڑھ رکھا ہوگا اس کا گھوڑا تین مطبع زمین میں دھسا اور آخر کار اس شخص کو پتا چل گیا کہ میں جس شخص کا تعاقب کر رہا ہوں وہ اللہ کا نبی ہے اور مزید اگر میں نے عیضہ پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ پہ اللہ کا بڑا عذاب آ جائے گا تو اس نے پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا رسول اللہ مجھے امان دے دیجئے امان دے دیجئے ابھی مار میں تو تم آئے ہو اور حضور سے امان مانگ رہے ہو کس بات کی امان اس بات کی امان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس پورے عرب کے تنہا حاکم و بادشاہ ہوں گے اس وقت میری جان بخشی ہو جائے گی اس وقت آپ کے پیروکار مجھے قتل نہیں کریں گے اور آپ نے صدیق سے کہا کہ اس شخص کو امان لکھ کے دے دو اور امان بھی لکھ کے دیجئے گئی اس سے کہا کہ دیکھو سراغہ بن مالک میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کس سرہ بادشاہ کس سرہ اس کے کنگن تمہیں پہنائے جا رہے یہ کب کہا جا رہا ہے جبکہ اپنی جان بچا کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں اور سرکل قیمت سو اونٹ رکھے ہوئے ہیں عدی بن حاتم تائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ عدی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا تمہیں کس سرہ کے خزانے تم اپنے ہاتھوں سے وہ چھوپے ہوئے خزانے جو ہیں زمین میں دفینیں تم اپنے ہاتھوں سے اس کی چابییں تمہارے ہاتھ میں ہوگی تم کھول ہوگے تو اب بچارہ پریشان ہو گیا کہیں یہ سوپر پاور کے ذکر ہو رہا ہے کس سرہ کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ کس سرہ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کس سرہ بن حرمز ملے کوئی ایران وہ من غیر ہو میں حرمز کے بادشاہ کس سرہ کی بات کر رہا ہوں کس سرہ وہی جو ایران کا بادشاہ ہے کس سرہ کوئی اور بھی ہے اسی کی بات کر رہا ہوں اس کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوں گے اور پھر آپ نے فرمایا ابھی کو لائن طالت بکا حیات لترین رجلاً یخوی وملہ کفئی من الظاہم یریدو ان یتصدق به ولن یجد احداً یتقبلو ایدی تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھ لوگے کہ لوگ ہاتھوں میں یوں سونا لیے لیے پھریں گے صدقہ اور زکاة دینا چاہیں گے کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا سب صدقہ دینے والے ہوں گے زکاة دینے والے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور حدی کہتا ہے حدی بن حاتم تائی کہ ہم نے وہ وقت دیکھا کہ ہم ڈھونٹے پھرتے تھے کہ کوئی شخص زکاة ہم سے قبول کر لے اور واقعتاً کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا اتنی بڑی کام اور یہ وہ کامیابی ہے کہ انسان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی یہ وقت آیا کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو مانگنے والا نہیں کوئی قبول کرنے والا نہ ہو صدقہ و خیرات کو اور زکاة کو یہ بس یہی ایک موقع تھا نہ پہلے انسانیت کی تاریخ میں کبھی ہوا نہ بعد میں ہوا فلاقی اتنی بڑی منزل اس دنیا کے اندر ہی اندر حضور نے اس کا میعار دیا اور پھر دیکھیں کہ ہوا کیا کہا یوں گیا کہ فنتظر رمیہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور میں نے یہ ارز کیا تھا پچھلے حلقے میں کہ پورا عرب اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یار یہ قریش میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مدبیر ہو رہی ہے اگر اس میں قریش جیت گئے اور انہیں حضور کی دعوت کا اور حضور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا تو پھر تو کوئی یہ سچی نبوت نہیں ہے لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگے قریش پہ تو بھائی پھر ان کی نبوت سچی اور یہی ہوا فتح مکہ کے ہوتے ہی پورا عرب اسلام کی جھولی میں تھا یدخلو نفی دین اللہ افوازہ فوج در فوج دین میں داخل ہو گئے عزیزانی گرامی اب جارہ توجہ فرمائیے میں تاریخ کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہوئے غزوہ بدر غزوہ احضاب کے یہ واقعات جنگی نویت کے واقعات مال و اسباب سے لڑے گئے کوئی نسبت ہے تین سو تیرہ آدمیوں کی اور ایک ہزار کی اور تین سو تیرہ وہ جن کے پاس سامانے حرب و ضرب نہیں ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے جن کے پاس سواری نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف میدان میں آکے بیٹھ گئے اور وہ جو لڑنے کو آئے ہیں وہ پہلے دن سے فتح کا جشن مناتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے ہاں ناچنے کو اور فتح کا جشن منانے کو ایک سے ایک فنکارہ موجود ہے اور وہ اگر دس بارہ دن میں پہنچے ہیں تو دس بارہ جشن من انہیں پہلے سے ہی فتح کے اور کامیابی کے منا لئے ہیں وہ اس تھاٹ سے آج چلے آ رہے ہیں اور پھر یہی غزوہ بدر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی حمد سے لڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے ان کو نہیں مارا ہے اللہ نے ان کو مارا ہے اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اے نبی جب تم نے مکھی وہ پھینکی تھی نا وہ کنکریوں کی اور مٹی کی ان کی طرف تم نے نہیں پھینکی تھی وہ میں نے پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی دیکھیں ایک تاریخی واقعہ انسان حیران و ششتر رہ جاتا ہے مسلمانوں نے جیسے کے کیمپ لگایا وہ ریتلی جگہ تھی پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے موبیلٹی تیزی سے حرکت کرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس لیے کہ وہ جگہ جو کہ پختہ تھی چکنی مٹی کے زمین تھی یہاں پہ تیزی سے حرکت کی جا سکتی تھی اس پہ پہلے سے ہی قریش نے قبضہ کر لیا تھا مجبوراً مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لشکر کو ایسی جگہ پڑا اور ڈالنا پڑا جہاں پہ کے ریت ہی ریت تھی یہ تیزی سے چل نہیں سکتے تھے تیزی سے بھاگ دور نہیں جا سکتے تھے اب سب پریشان تھے کہ ان کی موبیلٹی ان کی تیزی تیز رفتاری کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے وہ جو حملہ جس تیز رفتاری سے کریں گے ہم اس تیز رفتاری سے ان کا جواب نہیں دے سکیں گے ایک پریشانی کی بات تھی اب ادھر دیکھئے ہوتا تھا اللہ تعالی نے بارش پر سا دی ریت پیٹ گئی اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور ادھر چکنی مٹی میں کیچڑ ہو گیا ایک قدم چلتے تھے فسل کے موں کے بل گرتے تھے ان کے لیے ہلنا چلنا پھرنا بھاگ دور کرنا ناممکن ہو گیا اور یہ شکست کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب بن گیا اور پھر فرماتے ہیں تم کہاں لڑے ہو ہم نے تو پانچ ہزار فرشتے ہم نے تو بھیجے ہیں اب یہ تاریخ دیکھیں مسلمانوں کی تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو جنگ اسباب سے نہیں لڑی گئی لشکر سے نہیں لڑی گئی یہ تو آسمانی طاقتوں کے ذریعے سے اسے بدر کی بات نہیں ہے باقی سب احضاب کا بھی یہی وہ حملہ بیس دن تک اتنا بڑا گھیرا ہو اتنا بڑا حملہ اور پورے عرب کے قبائل اکٹھے ہو کے آگئے جانے کا کوئی امکان نہیں پورے رسط لے کے آئے وہ پتنی کتنے طویل عرصے کا رسط لے کے آئے لیکن ایک آندھی جس نے ان کے سارے رسط کو سامان کو تباہ و برباد کر دیا اور انڈیل کر دیا ان کے پکی پکائی دے گئے اُلٹ گئی ان کا سامان ان کا رسط اُڑ گیا بکھر گیا اور اسی آندھی کے دوران انہیں فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم جا رہے ہیں اور جب انہیں کہا ہم جا رہے ہیں اور وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا یہ ان کا آخری حملہ تھا اب اس کے بعد یہ کبھی نہیں آ سکیں گے اب ہم جائیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے اب پھر ذرا تاریخ پر غور فرمائیے کس طرح سے اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ ان کو ترقی دی اور ان کے دین کے پھیلنے میں کس طرح سے بڑھوتری ہوتی چلی گئی حجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو کل مہاجرین کی تعداد جس میں مرد عورتیں بوڑھے بچے سب شامل ہیں وہ ایک سو تیس سے کم ہے ایک سو تیس سے کم ہے دیر سال بعد غزوہ بدر ہوتا ہے تو ان کی تعداد مہاجرین انسار کی ملا کے کل تعداد سوری طاقت اکٹھی کر کے تین سو تیرہ بن جاتے ہیں اس کے ایک سو سال بعد جب غزوہ اہد ہوتا ہے تین ہجری میں تو تعداد سات سو ہو جاتی ہے پھر غزوہ اہزاب ہوتا ہے جس میں کہ تمام عرب کے قبائل اور قریش جن کی تعداد بعض روایات میں دس ہزار ہے بعض پندر ہزار تک ہے بیس ہزار تک بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لشکر لے کے آئے غزوہ اہزاب میں مسلمانوں کی تعداد لڑنے والوں کی تعداد محصول ہو کے تین ہزار ہے اور دو ہزار ہے اور آگے چلیے جب یہ لوگ خدیبیہ پہ پہنچتے ہیں تو پندرہ سو تعداد میں یہ لوگ وہاں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لئے اور پھر آگے چل کے یہ جب عمرہ تل قضا کرتے ہیں وہ عمرہ جو کہ خدیبیہ کے موقع پہ نہیں کر سکے بعد میں اس وقت ان کی تعداد دو ہزار ہے اور صلح خدیبیہ کی دیر ہے کہ ان کو دنیا کے ساتھ امن کی حالت میں تبلیغ کا موقع ملا ہے ایک دیر دو سال کی عرصے میں ہی بمشکل دیر سے ان کی تعداد شوٹ اپ کر جاتی ہے اور فتح مکہ جب یہ کرتے ہیں تو دس ہزار کی تعداد ہے یہ دس ہزار وہی عدد ہے جو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فاران کی پہاڑوں پر نمودار ہوگا دس ہزار پاکیزہ نفوس اس کے ساتھ ہوں گے آتشی شریعت لے کے آئے گا اللہ کے گھر کو پاک کرے گا بودوں سے پاک کرے گا توریت میں لکھا ہوا ہے تو دس ہزار کا لکھا لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اس کے بعد غزوہ ہنین ہوتا ہے تو بارہ ہزار کی تعداد اس کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے تو تیس ہزار کی تعداد اور اس کے بعد حج فرماتے ہیں تو ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ حج میں موجود ہیں اور جس وقت ہم وفاد فرماتے ہیں تو پانچ لاکھ جان نشار صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہوئی ہے اور جان سپاری پہ ہر وقت تیار ہے اور پھر جرا غور فرمائیں کہ کتنی تیزی سے یہ پورا علاقہ فتح ہوا ہے کتنے میل روزانہ کی حساب سے فتح ہوا ہے یہ میں نے حساب کیا ہوا تھا چھوڑا آئے ہوں پھر کشی دل بتاؤں گا انسانیت کی تاریخ میں آج تک نہ حضور سے پہلے نہ حضور کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس تیز رفتاری سے علاقے خود بخود فتح ہو گئے ہوں آٹھ سال کی عرصے میں اتنی بڑی فتوحات اور پھر بلڈ لیس تیراسی مارکے ہوئے جن میں کچھ غزوات ہیں کچھ سرایہ ہیں غزوات وہ جنگیں ہیں جس میں حضور خود بنفس نفیر شریک تھے اور سرایہ وہ ہیں جن میں کہ آپ خود شریک نہیں ہوئے آپ نے مہمیں بھیجی تیراسی ہیں یہ مارکے جنگیں ہیں اور جنگ کے تصور جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو کروڑوں مقتولین ہر طرف خون بہا ہوا ہمارے تصور میں آتا ہے جنگ ازیم اول کو دیکھئے مقتولین کی تعداد کروڑوں میں ہے جنگ ازیم دون کو دیکھئے مقتولین کی تعداد کروڑوں میں ہے انقلاب روس کی بات کیجئے جو انیس سترہ میں ہوا مقتولین کی تعداد اس انقلاب کے نتیجے میں کروڑوں میں ہے اور جناب والا یہ تیراسی جنگیں ہوئی ہیں ان تیراسی جنگوں میں مقتولین کی تعداد کیولٹیز دونوں طرف سے پانچ سو چھتیس ہیں اور ان کے نام تک ریکارڈن ہیں یہ ایک نبی کا موجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے اور دیکھئے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی کے برابر کا مقام دیا ہے رسولوں میں ان کی رسالت کے اعتبار سے ان کے منصب کے اعتبار سے فرق نہیں فرق لیکن ان کے مقام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا عظمت کیا رفعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال تک تبلیغ فرماتے رہے ایک لمحہ ضائع کی بغیر پوری اخلاص پوری محنت اور تندہی کے ساتھ نو سو پچاس سال تبلیغ فرمائی اور آخر میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے وہ جو ایک کشتی میں بیٹھ گئے جن کی زیادہ سے زیادہ تعداد ستر ہے اسی تاریخ میں اسی انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا وہ جلیل القدر نبی صاحب تورات نبی اس کی قوم مل کی اس سے کہتی اِذَبَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا حَوْنَا قَائِدُوْا اے موسیٰ تو اور تیرا رب تنہو جاؤ لڑتے پھر ہو جہاد کرتے پھر ہو ہم تو یہ بیٹھیں ہم سے نہیں ہوتا ہے روز ہوتا ہے جہاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی جو محبت کا پیشوا ہے وہ نبی جو روح اللہ ہے اللہ کا محبوب ہے بارہ جانسار اور باقی لوگ حیرت ہوتی ہے اور ادھر جرہ دیکھئے کیفیت کیا ہے پانچ لاکھ جانسار کا ایک سمندر تھاٹھے مارتا ہوا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں یارو میں پوچھتا ہوں کہ وہ آسمانی بادشاہت جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر کونسی ہے وہ آسمانی بادشاہت کنگڈم مفتی ہیون جس نے کہ پوری انسانیت میں امن قائم کر دیا پوری انسانیت میں عدل و انصاف قائم کر دیا پوری انسانیت کو غلامی سے نجات دے دی آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا گیا تو اس وقت غلامی نوے فیصد تھی اور آزاد لوگ کل دس فیصد تھے رومن امپائر میں اور یہ غلامی بڑھتی چلی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سب سے بڑی بشمنی ان لوگوں نے کی ہے ان کو قتل کرنے کی کوشش میں جو ان کی جلدی تھی وہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں آزادی پھیلا رہے تھے رسولِ حریت تھے غلامی برقرار رہی اور عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی گئی ادھر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ السلام کے تشریف لاتے ہی غلامی نوے فیصد سے کم ہو کے صفر فیصد پہ آگی اور زیادہ نے صرف پتیس سال کے عرصے کے اندر ہی اندر غلامی کا ہمیشہ کے لیے خاتم کر دیا گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ ہے وہ فلاہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو فتح مبین اتا فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِینَا اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین نمائع کامیابی نصیب فرمائی آپ کی امت کو ہم نے فلاہ دارین نصیب فرمائی اور یہی وہ فلاہ ہے جس کو کے نیائیار قرار دیا گیا تھا اور یہ وہ انقلاب ہے جو انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب ہے امیہ ایک دل کو بدلنا بڑے مشکل کی بات ہوتی ہے کسی اور کو کیا اپنے دل کو بدلنا اپنی شخصیت کو سمارنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے ہمارے ایک استاد تھے بشارے سگریٹ پیا کرتے تھے تو سگریٹ انہوں نے چھوڑی ہوئی تھی دیکھا کہ پی رہے ہیں ہم نے کہا ہے تو آپ نے تو سگریٹ چھوڑ دی تھی پھر پی رہے ہیں کرنے گا یار کئی مرک میں چھوڑیے اپنے دل کو بدلنا دل کو ایک شخصیت میں انقلاب برپا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے اور ادھر کروڑوں شخصیتوں کو بدل کے رکھ دیا اور شخصیت سازی کا اتنا بڑا کمال میں نے ایک ملبرش کیا تھا کہ سید عمر فاروق جب امیر المومنین تھے تو مکہ مکرمہ میں آئے مکہ کے پہاڑوں سے گزرے تو رونے لگے کوشا گیا کہ میر المومن رو کس بات پر نہیں ہے وہی پہاڑیں جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ میرے قابو سے نکل جایا کرتے تھے کوئی ادھر بھاگ جاتا تھا اور میرا والج مجھ سے سختگیری کرتا تھا مارتا تھا کہ عمر تم کبھی اچھے چرواہے نہیں بن سکتے ہوگے اب ان کا کیریئر یہی تھا کہ چرواہے بن جائیں تو میں کوئی کیریئر ہی نظر نہیں آتا تھا کہ میں اونٹوں کو چرانے کے قابل نہیں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو باپ یہ شکایت کرتا تھا کہ تم چرواہے نہیں بن سکتے ہو اور آج دیکھو میں پوری انسانیت کا چرواہ ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا حکمران عزیزانِ گرامی یہ ہے وہ شخصیت سازی اور یہ ہے وہ انقلاب جس سے بڑا انقلاب انسانیت کی تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالم